جی اسلامی دوستے کی آل چالیں سب دوستان ٹھک ٹاکو خیر کری دینالو اور جساک سب دوستان پتا ہے ماشاءاللہ شہر سرگودہ دیوچ موجودہ اور سرگودہ دیوچ ایسی ماشاءاللہ شخصیت اور کسی طرح دے محتاج نہیں نے بڑی نومنٹ شخصیت اور ماشاءاللہ جس چھاتے پیر رکھ دینے جیڑے شگردے چھاتے نال بیٹھ دینے اور جیڑے شگردے موٹے دے تھاپی مار دینے وہ اللہ سے حکم نہ ماشاءاللہ چیمپئن لگ دے نے اپنے علاقہ وائزہ ان ایریا وائزہ ان پنجاب جو شامل ہوں وہ شہر سرگودہ چیمپئن بنا کے اٹھ دے نے آپ بھی پنجاب جو ماشاءاللہ ایک مقام ایک نام رکھ دے نے نواب شخصیت ہے میری مراجعہ اب استاد آسین چدر صاحب اور انہوں نے شگردے استاد اشد بھٹی صاحب دی چھاتے مجونہ جو کہ ماشاءاللہ تینے روزہ پانچے روزہ ساتے روزہ بھنڈے اور جتے میں تمام ٹونامیلٹر نے دی ایلٹری سی ہی تک ماشاءاللہ چیمپئن بن گئے نے ایک گڑی اللہ ٹونامیلٹر بھی ہو رہا ہے اچھا بھی ماشاءاللہ پوزیشنہ لگیا نے اچھا فیضان مانا لی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور آسم بہید میں آسم 8-9-16 پنجاب جو اڑا رہے نے اور 8-9-16 ریزلٹ بڑا کامیاب نے اور بڑے اچھے کبوتر اڑا رہے نے آسم مہینہ بھی گفتگو کرانگے کبوتر بھی دیکھانگے اور گپشا بھی کرانگے کیڑی اینا کو گذر سنگی ہے کہ جیڑی چھاتے بیٹھ دینے اچھا ماشاءاللہ نمبرانچی رہن دیئے پہلے میں تانو چھاتے دوستو گذر کرانا ماشاءاللہ چھات آجی بھی نارے توفان چھے ماشاءاللہ کبوتر فائد کر کے بیٹھے نے ماشاءاللہ بیٹھ جو ماشاءاللہ ارشد بیزر دیرہ جی منصف بیٹھا ہے نا منصف بیٹھا ہے نا منصف بیٹھا ہے نا ماشاءاللہ سب دوسرے باپ بھائی بیٹھے نے شوق کر رہے ہیں ہنجی کی آلے بین ٹھیک کو خریے دے جناب بھائی جی کٹی شاہتو ملصف آئے ہو یہ افتاب باجوہ دیشاہ افتاب باجوہ صاحب دی کنے کبوتر بیٹھ کریں ارشد بھائی دے دس بیٹھ دس بیٹھ گئے دیں اور کتنے آخری کبوتر کتنے بیٹھے ہیں آخری کبوتر ہے تقریباً تین بار کے چرن جائے بیٹھے ہیں تین چھٹوین جائے دے تفان دے بیٹھ میں رکھل بیٹھا ہے وہ تے تفان سی اچھا بڑی گالہ جی ماشاءاللہ بے شاہت باجوہ صاحب ماشاءاللہ اے جی ساڑے کسی طرح جو موت آئید نہیں ماشاءاللہ فقر پاکستان اور فقر سرگودہ نے اسلام ہی کم وعلیٰ کم سلام آسم بھائی کی آل نے ٹھیک ہو کریا جی جی الحمدللہ اس تو بعد چل دیں ماشاءاللہ استاذ ارشد بھٹی صاحب اسلام ہی کم اسلام ہی کم ارشد بھائی کی آلیں ٹھیک ہو کریا جائیں شکریہ اللہ اس تو بعد چل دیں بڑے پیارے محترم لالا جی اسلام ہی کم لالا جی کی آلیں لالا جی ٹھیک ہو سی ٹھیک جائیں جی الحمدللہ اچھا آسم بھائی ماشاءاللہ ایک میں بڑی دیر تو دیکھ رہا ہے ایک چیز کہ جتے تُس ہی پیار رکھ دے یا جتے کمتربازی گیم دے ویچھ رہا دے ہو وہ چھات ہوئے وہ چیتر ہوئے وہ وساک ہوئے اس ہوئے جتے تُس ہی پیار رکھ دے ہو پنجاب چوئے زیلہ لیول اور ٹوپ سے ضرور آن دی کڑی 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 دیویں گی تیڑکیا چی بس ہے تو اڈا دوستہ نہیں پائی یا دوامہ ہی نے سا ڈیکیڈہ کمال ہے باقی یہ ساری میر بان نہیں تیائے اللہ تو بات استاد میر مکتیار دی کسان نے اس کمتربازی سے خواہی ہے اور میں کنٹیجی اکثر گل کرنا کہ کنٹیج میں استاد نے کمتربازی دسی اور آج بھی میں اسے کنٹیجی لگا پھرنا کیا بات ہے کیا بات اس چوبار نہیں گی نکلے آجت آج اور کامیابی دراز بھی آئی ہے نہیں لی کوئی شاکر ہے جی ماشاءاللہ آسم بھی یہ جیٹ تُس ہی کتنی دیر ہوگی کمتربازی کر دینا میں کافی عرصہ ہو گیا لیکن میں پراب پر دوزار اکی توڑا رہے ہیں پراب پر دوزار اکی توڑا رہے ہیں پراب پر دوزار اکی توڑا رہے ہیں ایک کی جیٹ لگا ہے دوزار شووی دار اینے ریلیٹڈ کی کہندے ہو یہ مشکل ترین جیٹ سی کیونکہ کافی شاگیرد یا دوست جینا دینے چھتاں اڑا رہے سی انہوں نے اپنے ایک جگہ تھے قائم رکھن بھی بہت مشکل ہو گیا سی کہ ہر بندہ ڈوڑ دا سی کہ اس طرح کر لیے اس طرح کر لیے جو اپنی لائن ان دیے کسے دیوی دانے پانی دی سمال دی وہ سکتے قائم رکھن باتے یعنی کہ نمی جوستو جوچ لاگ گئے سی کہ پتہ نہیں یہ کر یہ وہ کر یہ کہ جیڑی یہ چھتا رہی ہیں اپنے اس ساڑے اس کنٹے دے بھی اس آدمی مکتیار آرہے وہ ماشاء اللہ کامیاب رہی ہیں یعنی جیڑیاں اس چھو نکڑ گئیں یعنی اوٹرل بھی یعنی کہ گئیں یعنی کہ ایلٹیاری گیم ہی جلی ہے ہاں کنٹے آرہے ایم چھے جیڑیاں رہی ہیں یعنی وہ کامیاب رہی ہیں یعنی کی سمجھ دے ہوئے ایس جیڑ چکیڑے کبوتر زیادہ پرفارمز جیتی اور کجڑے کبوتر ہارٹ ایکسٹرکچر دے سی طرح اسی مختلف کبوتر اڑائے نے مختلف چھتا تھے سب تو مشکل کبوتر اے اڑاان سی کیسے اس ٹیم بیٹھے ہیں اس ٹیم کیونکہ ساڑا ہے لوری کبوترہ نال تجربہ یعنی سی اڑائے یہ مشکل سی کبوتر ہے نن کو جسی اپنی تھیوری چو تھوڑا جا ہٹ کے بھی اڑایا تھوڑا جا کیونکہ لوری کبوتر سان میرے ساب جو اس میں آردے کبوتر نہیں سان یہ اس میں آردے ہونے چاہیے دیسی کبوتر اس میں آردے نہیں سی لیکن اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اسی ایک سو بائی کنٹ آکیتا ہے پہلے دن تو اس تو بعد پھر چھانویں چھانویں کنٹے ہوئے سا ڈے ایک میس ہو گئی مادی آئی سامنے پچھے ٹی نہیں نکلی اس تو بعد پھر ایک دن میں نہیں سی پٹی صاحب دے پھر پینٹ کنٹے بڑھنے اس تو بعد پھر میں بھی آگیا کہ اللہ دا کرم ہوئے تاہی ہوندہ ہے اس تو بعد چیننگ آئی ہے اس تو اگلی پرواز جیڑی یہ ساڈی بیس ٹیاب رہی لگی اسی پاکستان سوپر پلیئر دی وہ دن میں ساڈہ ایک سو اٹھارہ کنٹے کوئی منٹ ساڈ مرشل ایک سو اٹھارہ کنٹے بھی مارے ایک سو اٹھارہ ممارے نے کی تیمپریچر دی اس دن آسیم بھائی سر تیمپریچر دا سان نہیں پتا تھی اس دن ضرور پتا ہے کہ اس دن ساڈے پانچ پیجے ساڈے پچھار پانچ اٹھے سی تی نووے پرسائٹ چھتہ باند سی سرگوڈا دی ناوے پچھانوے پرسائٹ چھتہ باند سی ساڈے پانچ کبھتر باند ساڈے اس دن پانچ کبھتر باند ساڈے سرگوڈا جے میرے خیل کنجاب جے کافی چھتہ جاندیاں سرگوڈا جے سرگوڈا چھو جاندیاں نیجی ستا سایب خان صاحب جا رہے نی دو چھتہ ساڈیاں اتت کی اڈرینیاں ساڈا سناور ماران جا ساڈے 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 چھے اڈرینے ہوئی ماشا اللہ باقی قسمت لاک ساڈیلا کو لا نلوچی رہی یہ کچھا فارمس کو آر گئے ہیں مارتہار سی وہ اس دفعہ ساڈی چھتو رزلٹ نہیں جتنہ جلوڈے نہ چاہیدہ سی آسان بھائی جتنے ماشاءاللہ کپانے چیمپئن لگے ہو آس سات روزا جی بھی لگے ہو ہائی ایس چھتا کنی آسی پچاسی سو سی سی سر میرا خیال آندہ ہے کہ ایک سو کنی چھتا سی جوارہ لے سوٹ اٹھے ہیں ایک سو بارہ چھتا سی ایک کاف دی ماشاءاللہ ایک کاف دی ایک سو بارہ چھتا سی ایک سو بارہ آن تقریباً چیمپئن لگے ہو یہ ٹاپ دییاں جڑے وڈے کاف سانو ناچ کیوں کہ زلے لیبل دی چھتا سی ہاں جڑے زلے لیبل تے اڑھرے سی سی سیونٹی پلاس چھتا ساڑ باقی یہ جڑے کاف سی لوکل سی تھوڑا ایریا کام سی یہ دے چھوٹے شکیر میں آ جاندے نے ایک سو بارہ سی ماشاءاللہ اچھا رضا رہا ہے انہوں دے درانی پیار ایک دن وانڈے اڑھے آسی اوانڈے بھی چیمپئن لیسی بنے تین روزہ بھی اسی بنے پانچ روزہ بھی بنے سات روزہ بھی بنے اور ماشاءاللہ کمال دی بات ہے کہ دو بے ساڑیاں چھتا ہی یہاں پیچ کمپیٹیشن کر دی یار گرے دو چھتا دونوں چھتا میرے ناں تیور رہی بیٹے بھی تسی دنہ پڑھے ہی تے ایک ہی کرتے ہیں ایک تے نہیں میں سمجھ دا اچھتے سی تھوڑے چینجنگ کی تھی کبوتران دلے آزنہ تھوڑی چینجنگ کی تھی یہ جی جی وہ جڑے کبوترنے ہوئی ایسے ترہی ہیں کس ٹیم بلکل خرل صاحب نزدیک آگے دے کس ٹیم پٹی سا باہر گئے دے میرے باز تو مشکل بھی سی کہ دو بے چھتا پڑھے جہی جڑی جارے کیڑی اگے لگ دی جہی کیڑی دے ہی اندھا بھی آیا ہے کہ کس پتہ نہیں زیادہ کام کر گئی کہ ماشاءاللہ لکھ اس طرح کام کر گئی کہ کسی پلنٹی لینڈ لگے ہیں رات پونے یارہ مجھے میں اکتے آیاں میں کہ پٹی یار اڑائیے کبوتر اسی اوسو تے کچھ چینج کی تا میں کہ چلا جائے گا یہاں جائے گا یہ کو کسمت او ساڈا فیصلہ پٹین چیمپیون بنا گیا ہے پانچ کتیس تے بیٹھ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج چھتی تے بیٹھ گیا واٹھ نو کنٹی بارہ کنٹی تیرہ کٹی دیتی اندھا دیتی جیڑا کبوتر اسی پلنٹی لینڈ دے چکرسی دوسری ایک اور بھی گل ہے کہ اسی پنجاب دے سارے ساتھ زکرام ڈینے ساتھ دین دے ویساڈیاں نہ دوں اچھتا تے پلنٹی کوئی جی بلے بلے اور شاید کا چھتا ہوں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کے دونوں چھتا تے پلنٹی کوئی دو میں چھتا ماشاءاللہ چیمپیونی پر فارمائز دوزار بائچ افتقار کر رہا ہے چھتی جہاں رہاں پروازہ مچ پلنٹی کوئی نہیں سی بلکل میں آدمی آنسی تاڈکو گرم ترین سال سی بلکل میں آنسی تاڈکو ایک کبوتری پر زن کی نام سی ہو تو در اڈی دا گینا بڑی اوڈی سی جی جی گینا بی اوڈی سی بے شک کیسے بھی پھڑکان دے دوران مو سمجھے لی آزنا کہ جیٹ جتنا ہے اس کی دوہزار چوبیزہ لگا ہے کہ ایسی چیمپئین لگا گیا یہ فائٹ کر آنے کی ہوئی ہی مسئلہ پھڑکان چاہے میں مسئلہ سویا بھی اسے چیمپئین لگا میں آسم نلگال کیتے ہیں جی کرمی اگر بہی نہ اسے اچھا اُڑا گئے یہ ایک دن میں یہ کبوتر پچھے بھی صحیح پچھے بھی ماشاء اللہ پھڑکان دیتے ہیں جو پٹی پہلے سالی سالے گروپ چاہیا جائیں کی تیسی اور ارچسر پٹی صاحب استاد میر مکتیار دے شگر نیسی تے استادی نوکری دے رہے ہیں کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اشتر پٹی صاحب جی آسم بایدی رہنو مہیچے ماشاءاللہ پہلا کپ اڑایا اور پہلا یہ اینڈ کرتا ہے ایسے رہی ہے جی آسم بے چلیے کبوتر شوق کریے جی جی آؤ دوستو ماشاءاللہ جڑے کبوتر اتنے گرمی دے وچتے اچھی پرفارمز دیتی ہے انہا دا سانو آسم بھائی شوق کرانگے اور انہا دا بارے دسنگے ماشاءاللہ لوکانو تداسی دیتا نینے اپنا آپ اور آسم بھائی ماشاءاللہ کسی تاروں دے مہت آج نہیں انہا دی ایک کینٹیاری کبوتر بازی بڑی مشہور ہے آسم بھائی دا کہنا جی ماشاءاللہ میں استاد امیر مختیار خان صاحب کو ایک کینٹے چھے ماشاءاللہ کبوتر بھائی سکھیے دوستو ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی گل کہتی ہے آسم بھائی نے کہ سارے لہوری کبوتر نے یہ تو کوئی شک نہیں تو اسی میرے کیمرے سے بھی دیکھ رہے ہو گئے سارے لہوری کبوتر نے لہوری کبوتر نے یہ سارے لوکانے سامنے ہیں بلکل جڑے ہیں بلکل بلکل کوئی شک نہیں دیکھو دوستو ماشاءاللہ آسم بھائی نے اہی کبوتر اڑا گئے داستے نے لوکانو کے اپنی چھے قابلے تو انچید کبوتر اڑی جاندہ ہے اس رہی آسم بھائی دیکھو جی ماشاءاللہ سارے دوست کبوتر لہوری کبوتر ماشاءاللہ تیڈی سارے مکس نے مشکل ہے ایسی اڑا مشکل تھا اگر ایک سو بائیس بنائے ہیں انہوں نے اگر دوسرے کبوتر ہوتے پھر دوسرے دن نائنٹی فائیو نہ ہوتے اچھا جی ریکاوری میں ان کے ریکاوری میں کوئی ٹائم لیتے ہیں یہ چیز ہے سٹیپ بے سٹیپ چلنے والے نہیں ہیں سٹیپ بے سٹیپ جس طرح وہ پپلاں والے یا دوسرے کبوتر پہلے ہمارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر دیکھے دوسرے ہوتے ہو سکتا ہے ہم انڈرٹ پہ بھی نہ پہنچ سکے بلکل صحیح کہنا لیکن اگر انڈرٹ پہ پہنچ گئے ہیں پہ پیچھے آنے والی بات نہیں جس طرح دوزار بائیس میں کھرلو کی چھاتے تھا تو آپ نے ویزت کی جائے تھا یاد ہوگا آپ کو اس دن بہت کافی تمپریچر تھا منصب بھی آپ کو یاد ہوگا نلکے پہ مو دھوڑا تھا مو بار بار میرے پاس آکے کہتا تھا آئی اسپا جی گرمی پہ ہوتا ہے اور وہ دن پنجاب میں سینچری بھی بہت کم بجی تھی ہاں دو دسویں پرواز میں مارا ایک سو بارہ گھنٹہ بنا تھا اس دن میں ایسے ہی ہوگی صرف تین چار گھروں نے سینچریان ماری تھی وہ ایسی طرح ہوتا ہے کہ اچھے کبوتروں کو اڑانا پہ لیے تھوڑا مشکل تھا برحال بٹی صاحب کی نیت ان کی محنت تو انہوں نے کیا بشک بشک کچھ نیت بھی انسان کی کام آتی ہے آسم بھائی ان میں کون سا کبوتر آپ کا فیوریٹ رہا ہے ان دنوں وہ پکڑ گیا اپنے شوق دروانا ہے وہ جو کبوتر مکرا نہیں اپنی کسی چیز سے یہ والا یہ کبوتر ہے لے جی مرشل آسم بھائی کا فیوریٹ بیٹھا ہے سات بھائی آن سے شوق رہی گا انتیس میٹ پہ سات بھائی آن سے شروع کرے آن سے لے جی اچھا آسم بھائی اس کی بلڈ لینم مجھے بتانی کہ کون سے کبوتروں مجھے ہیں یہ ٹیڈی کبوتر ہے اس کا باپ اور اس کی معنی ایک بٹی صاحب کے پاس مادی اڑتی رہی ہے دو ایک کبوتر بٹی صاحب کے پاس بلڈ لائن میں اچھے ہیں اور میں نے آتی انہوں نے ان کبوتروں کا پیچھے کیا ہوا تھا جب میں آیا میں نے کہا کہ ان دو کبوتروں کو آگے کر لو ان کے بچے لاؤ آگے کیا بات ایک دوسرا کبوتر ہے ابھی آپ کو اس کا بھی شوق کراتے ہیں یہ محشلہ بہت اچھا اڑا ہے کبوتر جی کوئی پرواز اس کی بارہ دس بارہ گھنٹے سے نیچے نہیں ہے دیکھیں آج جو موسم کے آلات تھے صورتِ آلتی پیچھا ٹمپریچر کی بات کروں آج تو اگر کھڑا موسم ملے ہے یہ ہمیں تھوڑا سا بینیفٹ ملے ہے کہ ہمارے پاس ٹمپریچر گو زیادہ تھا لیکن کھڑا موسم تھا نہیں دوستو ماشاءاللہ چک کریں اس کا پر بار والے تین پر چک کریں اس کی نوہ دسوہ جی اکثر ٹمپریچر میں بھی رات کو بیٹھتا ہے لیٹو پر لگا ہوا تھا کیا مار ماشاءاللہ دوستو بھگل ہے آج تو پھر موسم نے آوانیں ڈاج دے دیا اور رانوائی شبیر صاحب آئے ہوئے تھے وہ دکھا رہے تھے جی اس طرح آوائی نے دون کھولی گا ذرا مورے بھی دوستو کو نظر آ جائیں یہ جی ماشاءاللہ دوستو مورے بھی چک کریں اس کو اتر کی ڈیلی مور لگتی ہے اور پچھلی مور کٹ جاتی ہے بہت اللہ ہاں جی ہاں جی نظر آ رہی اس پاری آسنبی اور آسنبی پکڑے ذرا یہ یہ کبوتری پکڑے یہ آج یہ آج مادی ماشاءاللہ اس نے کمال کیا جی اچھا شاید سربودہ میں کوئی کبوتر بھی اس تیز توفان میں نہ بیٹھا ہوگا جس توفان میں یہ ابھی بن سب بھی بتا رہا تھا تو نہیں موجود تھا ارشن نے مجھے فون کیا کہ یہ واحد مادی ہے جو سمان سے نکلی ہے زیروں سے نکلی توفان میں توفان میں اور توفان تو آپ نے دیکھا ہوگی ہو 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 آج خیر ہوگی دنسر گودہ بھرشد بھٹی جات بندہ ہے پنجابی جگالے کریے میں نیان دا ہل لارا آئیے یہ زبابی چیمپئن ریا جی چار پینہ اڑ رہی ہیں سی ساڑے کور ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ لو دوستے شوق کرو ماشاءاللہ آج دی بہادر کبوتری ہے میرے خیال موسیقا دچ میرے خیال جی تک میرے کورتنی رپورٹ آئی کنے میں بیٹھتی ہے جی کبوتر بیٹھ گیا ہمارے امران دا یہ تین پکڑ کر رکھو پکڑ کر رکھو تین چرن جاتے لو دوستو ماشاءاللہ شوق کرو بہت عالی ماشاءاللہ کبوتری ہے اور کنداز ہانا ہے جی ایسے کر کے لو دوستو ماشاءاللہ بارلے پار دیکھوئے دی بھی اٹھوان نومہ دیسوان ماشاءاللہ بگل دیکھوئے دی اور کیا خوبصورت کبوتری ہے ماشاءاللہ بڑی ویڈلیس بقی اللہ کا کرم ہوتا ہے جی اللہ تعالی نے ایک وسیلہ بنانا ہوتا ہے انسان سے فیصلہ بہتر کرواتا ہے کوئی شک نہیں جی کوئی شک نہیں ہے جی ماشاءاللہ چیمپین سکورٹ استاد آسان چدر صاحب دس کبوتر صاحب دس کبوتر ماشاءاللہ اور دوستو مزی کی بات یہ ہے یہ کبوتر ہے جس کی ہم پلنٹی لے دے لگے تھے اچھا جس کی آپ نے ایک سٹوری سنائی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ دس کبوتر ہیں یہ اور ایک اور کارڈ ان کی حصے میں آتا ہے سات بروازوں میں آسان بھائی نے کوئی پلنٹی نہیں لی دونوں چھتو سے دونوں چھتو اصلا بھی کوئی کبوتر زائے تو نہیں زائے ہوئے ہیں پلنٹی نہیں لی پلنٹی نہیں لی ایک دن وہ جس دن تفان چلا تھا نا اس دن ہمارے پانچ چیز چھت سے زائے ہو گئے تھے تین کبوتر ستاد افتکار کرنے پرسو تفان چلا جزیں نہیں پرسو ستاد افتکار کرنے کی چھت سے ایک زائے ہوا تھا شاید ہماری وہ سوپر پرواز لگ جاتی ہے نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن گھنٹے تھے دس کبوتروں کے ساتھ اور ایک کبوتر بلکل سامنے تھا اور اس دن بھی اسی طرح تفان آیا اور وہ لے گیا ٹھیک ہو گیا انگریز کا ذکر نہ ہو یہ ناممکن سے میں آج آپ کو انگریز کا بھی شعب کروا دی ادھر ہی موجود ہے لے جی دوستو آج آپ کو انگریز کا شعب دے مشہور مروح انگریز کو پروتر اور جن کے انگریز کی مشلہ چیز میں بلے بلے ہوئی پنجاب لیول پہ ایک بچہ مشلہ شعب کے اڑا ہے اور اس نے پورے پنجاب کو ابنا ملایا شران ہمارا بھتیجہ ہے مشلہ اس نے بچہ شعب کیا پنجاب میں اور وینر بچہ رہا ہے اور آسیم بھائی کا بڑا پنج انہوں نے اپنے ایک دوست کو بچہ گفٹ کر دیا دلیر آدمی ہیں ماشاء اللہ نواب آدمی ہیں اور انسان بہت اچھے ہیں آسیم بھائی جی بالکل جی استاد آسیم چدر صاحب سرگودہ کی جانی شان ہے شہر سرگودہ کا نام ہے اور استاد آسیم چدر صاحب کا نام نہ آئے یہ ہوئی نہیں سکتا دوسرے ہمیں پکڑھیں اب بیٹھیں بیٹھیں آب بیٹھیں آب بیٹھیں آب بیٹھیں آنکھ سے شروع کریں لے جی آسیم بھائی کا سیگرٹ کبوتر یہ سکتی اس میں انمول کبوتر کا بہت بڑا کردار ہے یہ جی ماشاء اللہ بڑا مین کبوتر انگریز یہ اڑا ہے جی ہمارے پاس دو سار بیس میں چیتر میں تمام پروازیں اس کی شام کی تھی پس وجہ میں بھی یہ شام کو بیٹھتا رہا ہے پھر یہ دو زیلے کا بادر بنا تھا منڈی باول دین اور سرگودہ کا دوزار اکیس جیٹ میں اچھا آسیم بھائی یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں پکڑ کر رکھیں آنکھ وہی پر رکھیں کہ اس کے بچے جتنے بھی نکلتے ہیں آپ اڑانے سے پہلے شو کر دیتے ہیں ہم مور کھاتے ہیں یہ کیسے بطلب اس طرح پرد کھائیں اس کے جو بلاڈ لائن ہے نا کدر والا وہ اڑانے سے پہلے ہم اس سے پہلے اس کے بچے اڑا چکے تھے اور دوبارہ اس وقت وہی جوڑا لگا ہوا تھا جس کے ہم لیکن جو بچہ مارا وہ کمپیٹیشن میں آیا تھا نا وہ بچہ بیسک اس کی بیٹی اس کی ایک بیٹی تھی ہمارے پاس اس کا تھا جو بچہ آپ کا پنجاب اڑا تھا صحیح وہ بچہ وہ اس کی ایک بیٹی تھی اس کا تھا صحیح اس کا بچہ پھر شو کریں گے پنجاب میں آپ دیکھیں ہاں اچھے تر تو مشکل ہے ہم ہو رہے ہیں اچھا کیونکہ ہمارے پاس لگڑ ہوتا ہے بہری ہوتی ہے بہت زیادہ یہ تو آپ بھی تین سو بچے چھوڑے اور اینڈ پر جس دن بچے گئی نہیں ہیں اچھے بورے ٹوٹل ہمارے پاس بچے تھے چودہ چودہ بچے تھے تین سو بچے میں چودہ بچہ چودہ بچے اور جو اچھے تھے وہ تو چلے گے ہمیں ایک انگریزی بچا تھا زائے ہونے کی ریشو زیادہ سی کہ لگڑ کے پکڑنے کی ریشو زیادہ سی آٹھ ساتھ دس بچے اکثر لگڑ پکڑتا تھا ڈیلی بچے جو اچھے بچے ہوتے ہیں کچھ باغ جاتے ہیں کچھ بزل ہو جاتے ہیں پرواز ہی چھوڑ جاتے ہیں پھر وہاں در کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے 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 چلتر نہیں ہے انشاءاللہ تو باقی مہربانی کرے گا کسی نے کیا تو اگر اس کا کو بچہ اڑتا ہوا تو ایکسیبٹ ضرور کریں گے کیا ہوا ہوترور آگل آئی گا لے جی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میرا چیلنج دیں گے کسی کو بھی کوئی شک نہیں کسی نے چیلنج کی یا ایکسیبٹ ضرور کریں گے یہ جی ماشاءاللہ بڑی بڑی بات کی آسین بھائی نے کہ میں نے آتا کہ کبھی چیلنج کی اگر کوئی کرے گا تو ایکسیبٹ ضرور کریں گے اگر اس کا بچہ اڑتا ہوا تو اسی کا بچہ اڑائیں گے کیا بات اکھوڑے میں چھوڑے دیں اکھوڑے میں چھوڑ کے شوق رہے ہیں پیجی مشہول الملوف بریڈ اتاز آسم چدر صاحب کی یہ کسی تاروک محتاج نہیں ہے سرگودہ والے بلوار والے چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس بریڈ سے تو خوب واقف ہیں پیجی اتاز آسم چدر صاحب کا بلوار میں تو سوید ہیں لیکن یہ پیس ہے کہ اس میں زیادہ انمول کو بوتر بلکل المولا کوئی شک نہیں آسم بھائی اس کبوتر کا نام آپ نے انگریز کیوں رکھا یہ ویسے ہی کچھ انگریز رکھ دی ہے یہ موسم مجھدار موسم خراب ہوئے یہ بیٹھ گیا ہے تو اکثر ہم کہتے تھے آج کوئی نہ کوئی موسم میں گڑ بڑا ہے اور جس دن یہ ٹائم پہ بیٹھا ہے اس دن موسم بھی خراب ضرور ہوئے اس وجہ سے ہم نے اس کا نام انگریز رکھ دیا دوسرا اس کا کمال ہے میں نے دو سال یہ اڑایا ہے اس کو میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ اس نے پانی رکھا بلے 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 اس کبوتر میں یا اس کو لگڑ میں بھی کبھی وہ کہتے ہیں نا اس پہ عملہ کی جاؤ اس نے لگڑ کو بھی عملہ نہیں کرنے دی جاؤ اتنی تیز بریڈ ہے ماشاءاللہ تیز بریڈ تھی جس کی میں بات کرتا ہوں بچوں کی نہیں کرتا جو آیا ہے اس کبوتر کی یہ دو کوالٹی ہیں اس کبوتر میں دیکھئے اس نے پانی نہیں روکا دو سال میں درستم پریچر ہوگا ہے نہ کبھی خراب ہوا خراب آئی پرواز بھی نہیں اپنی چھوڑی نہ پرواز بھی نہیں اگر یہ شام تک پہنچ گیا پھر یہ شام کوئی بیٹھا ہے لائٹ پہ بیٹھا ہے لائٹ پہ کیا بہت سلمان بھائی ہے جی چھتیس چک سے آپ کو سلام دے رہے ہیں سلام جی لیں دوستو لاس میں ایک دفعہ پھر شوق کروائیں انگریز کا پھر اجازت لیں میرا خیال میں کافی عرص ہے کہ اس کا شوق کروایا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں اور میں دوسری دور میں رکھل اس کا شوق کروا رہا ہوں ہاں ایک دفعہ آئے تھے پہلے بھی شوق کروایا پھر میں کروایا ہے دوزاری کیس میں آئی تھے ہاں جی ہاں جی آسم بھائی کی چاہتے ہیں لے جی ماشاءاللہ انگریز کبوترن مولوں سے ماشاءاللہ لے دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے انشاءاللہ